میں ایک مرتبہ میرٹ کے علاقے سے چلا گجرات کے لیے اور میں ٹرین سے پہنچا حضرت نظام الدین ریلو سٹیشن میں نے سوچا کہ ابھی دو تین گھنٹے میرے باقی ہیں ٹرین میں مجھے نماز پڑھنی تھی میں نے سوچا کہ پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر مرکز نظام الدین سے جو پہلا پڑھتا ہے اس کا جو بھی نمبر ہو میکنہ وہ ذرا خالی رہتا ہے وہاں شکون سے میری نماز ہو جائے گی وہاں میں گیا تو دیکھا جتنے بھی وہ نل لگے ہوئے تھے سرکاری وہ تمام کے تمام نل ٹوٹے ہوئے تھے ان کی جگہ کسی نے مسواق جیسی چیز لکڑی گھوسا رکھے اور یہ کام تھا ان کا جو پانی بیشتے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی نہ ملے اب میرے نفس نے یہ تقریر کی کہ دیکھو تم تو آئے تھے وضو کرنے کے لیے اب وضو کرنے کا انتظام ہے ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے تو میں نے فوراں اپنے نفس کو کہا میرے اللہ نے میری جیب میں پیسے بھی تو رکھے ہیں اور کافی مقدار میں ہیں تو یہ بھی اس لئے کی بوتل خریدو تھنڈے تھنڈے پانی سے مئی جون کا مہینہ تھا پانی خریدو تھنڈے تھنڈے پانی سے وضو کرو میں نے دو بوتلے خریدی اور بہترین وضو کیا اور سکون کے ساتھ نماز پڑی آج بھی جب تصور کرتا ہوں تو اس وضو کی تھنڈا پیسوس ہوتی تو دوستو یہ پیسے اللہ نے دیا کس لئے دیا وہ اس لئے تو دیا ہے کہ ہم استعمال کریں ایک مطلب میں پونہ سے آرہا تھا صورت مجھے پہنچنا تھا لگزری بچ تھی تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی آپ کے نام کیا ہے تو اس نے کوئی مسلمان نام بتایا مجھے اور خوشی ہوئی کہ دیکھو مجھے فجر کے نماز پڑھنی ہے اور یہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے صورت پہنچے گی تو نماز قضا ہو جائے گی اس لئے آپ کسی ایسے ہوتل پہ روک لیں آسانی کے ساتھ جہاں میں نماز پڑھ سکو کا کوئی بات نہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک تو مسلمان ہے دوسرا اس نے وعدہ کیا زبان دی ہے اور میں نے اس وقت کچھ نیت بھی کی شاید کہ اس کو کچھ دے کے خوش کریں گے اس کو اب اللہ کی شاہن فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہ روک نہیں رہا میں نے کہا بھائی وہ ہمیں کہیں نماز پڑھا دیں کہ جی میں نہیں روک سکتا میں کیوں نہیں روک سکتے کہا میں نے روکی تو تھی میں نے کہا تین بجے روکی تھی تین بجے کوئی فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو کہا سلام میں کچھ اسٹوڈین اس شرط سے بیٹھے ہیں کہ مجھے اسکول کے ٹائم سے پہلے ان کو سورت ٹچ کرنا ہے وانا وہ پیسے نہیں دیں گے میں نے کہا اگر انہوں نے تم سے کوئی زبان دیئے تو میں نے بھی تو کوئی زبان دی دی کوئی معاملہ کیا تھا آپ سے آپ نے ان کی بات کا خیال لکھا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کسی بھی کوئی ہوتل دیکھے اس کے آنگن میں روک دے اس کے سامنے میں اپنا بیگ لے کے اتر جاتا ہوں آپ انہیں بس لے کے چلے گئے کہ آپ کا ٹکٹ تو سورت تک کا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے بلسار کے علاقے کی میں نے کہا سورت تک کا ہو یا کہیں کا تک کبھی ہو مجھے اس ٹکٹ کے کوئی ضرورت نہیں مجھے اپنی نماز ادا کریں خیال اس نے روک دی میں اتر گیا بہت بڑا تارجی ہوا کہ سورت تک کا ٹکٹ اور اتنی دور ابھی تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے اور یہ یہاں اتر رہے ہیں میں نے اپنی نماز کے خاطر اس کی حفاظ کے خاطر بس کو چھوڑ دیا ہوتل کے آنگن میں گیا ایک کنارے پر سامان رکھا وضو کیا سکون کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی گرم گرم چائے پھی اب میں اللہ کے ساتھ متوجہ ہوا پیارے اللہ آپ کے نماز کے خاطر آپ کے حکم کے خاطر میں نے بس چھوڑ دیئے اب مجھے آفیت کے ساتھ میرے گھر پہنچائی میں نے فون اٹھایا کسی دوست کو جو قریب میں کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے ان کو فون کیا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے اور ایسے ایسے بس میں نے چھوڑ دی ہے تو جو قرائے پہ اپنی گاڑی چلاتے ہوں کسی سے بات کرو اور فلا ہوتل کے آنگن میں آپ وہ گاڑی بھیجو ایک ہزار یا کچھ کم ہو بیش روپیہ میں وہ کار تے ہوئی آگے اور میں بیٹھا اور میں نے فجر کی نماز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہزار روپے کا خرچ کیا کس کے لیے خرچ کیا اللہ کے لیے پیسہ کس کا دیا تھا اللہ کا دیا اس کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچنا وہ تو کہاں ہوگا حرام میں خرچ کریں یہ پیسے اللہ نے حرام میں خرچ کرنے کے لیے دیا یہ اللہ پاک نے یہ پیسے خرچ اللہ کے حکموں میں خرچ کرنے کے لیے دیا لیکن افسوس کے بات ہے ہم اللہ کے حکموں میں خرچ نہیں کرتے